بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بیان اور حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتی ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج متحرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا بی بی صاحبہ نے عرض کی اے خاتون جنت ایک بات تو بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا اور مردوں میں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام ازواج متحرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تخائف بیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لئے بھی دعا رحمت فرمائے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تخائف نہیں بجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بجواتے ہیں تمام ازواج متحرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تخائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بجوائی کریں بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بجوائی کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں پیش کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آگئے اور آپ نے فرمایا اے ام سلمہ مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وہی نازل فرما دیتا ہے حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وہی نازل نہیں ہوئی لہٰذا اس کے بعد حضرت عم سلمہ بغیر کوئی جواب دیئے خاموشی سے واپس لوٹائیں ازواج نے پوچھا اے عم سلمہ سناو کیا ہوا حضرت عم سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیجیں جس کی بات حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بجوا کر بھلا لیا حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج متحرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگا میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں ہمیں امید ہے کہ حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما ہے پھر سیدہ فاطمہ تزہرہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں آپ حجرے میں داقل ہوئیں تو دیکھا کہ امہ آئشہ سہن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑی اور سلام و دوا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر کمرے میں داقل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بیج دو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داقل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ امہ آئیشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور حدیع بجواتے ہیں جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور حدیع بجے جاتے ہیں آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بجوائے کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تُو اس سے محبت نہیں رکھتی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بابا جان بلکل میں ان سے محبت کرتی ہوں پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ اور بی بی آئیشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا اب ذرا سیدہ فاطمہ تزہرہ کے لیے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عدات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے صرف یہی نہیں حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت محبت برا تعلق رہا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹی ہوئی تھی اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑک اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی کی معرفت ملی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ نے بہت تعریفیں کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات ہے تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خامد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو میرے خامد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سبحان اللہ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئیں پھر امہ عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سی آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد امہ عائشہ فرماتی ہے اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے تو خاتون جنت ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضی آپ کے ساتھ ہوں گے مگر فاطمہ جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ڈونڈ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جنڈا لہرا سکوں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک ڈپٹا جس کی زمی سفید تھی جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ڈپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جنڈا بنا کر لہرایا یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی عزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تحمت لگائی گئی اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ پر بھی تحمت لگائی گئی مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تحمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں تحمت سے بھری ہیں اور جب مجھ پر تحمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی تھی سبحان اللہ کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ بھی عزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے یہ بھی عزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ